ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سہت کا خزانہ میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مین فورس ٹیبلیٹ کھانے سے کیا ہوتا ہے مین فورس ٹیبلیٹ کے فائدے اور نقصان کیا ہیں مین فورس ٹیبلیٹ کی پرائس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو دوستو ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے لاسٹ تک ضرور دیکھیں دوستو آج کا زیادہ تر لوگوں کو شکاعت رہتی ہے کہ ان کے لنگ میں طاقت کم ہونے کی وجہ سے یونی میں لنگ ڈالتے ہی ویڈیو نکل جاتا ہے یا لنگ ایک دم سکڑ جاتا ہے اس لیے زیادہ تر لوگ اپنی اس سماسیوں کو دور کرنے کے لیے مین فورس ٹیبلیٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا کھانے کا صحیح طریقہ اور اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا اس لیے زیادہ تر لوگ اسے کھا کر بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں ان سبھی بیماریوں سے بچنے کے لیے آج ہم آپ کو مین فورس ٹیبلیٹ کی پوری جانکاری اس ویڈیو میں دیں گے دوستو مین فورس ٹیبلیٹ ڈوکٹر کے لکھے گئے پرچے پر ملنے والی ایک دوا ہے یہ دوائی ٹیبلیٹ کے روپ میں ملتی ہے دوستو مین فورس ٹیبلیٹ پوروشوں میں ویرے کو زلدے نکلنے سے روکنے کے لیے اور سمبھوک کے ٹائم کو بڑھانے کے لیے اور لنگ کو سخت ٹائٹ اور مضبوط بنانے کے لیے یوز میں لائے جاتی ہے مین فورس ٹیبلیٹ کی مینفیکچرنگ مینکائن کمپنی دھوارا کی جاتی ہے اگر ہم اس کے کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں سلے نفل کمپوزیشن دیا ہوتا ہے اور یہ ہے ٹیبلیٹ ہمیں سو ایم جی اور پچاس ایم جی کے روپ میں مل جاتی ہے پچاس ایم جی کی بات کریں تو اس کی ایک اس ٹیپ میں نو ٹیبلیٹ آتی ہیں اور اس کی نو ٹیبلیٹ کی قیمت ایم آر پی دو سو ستر روپے کے قریب ہوتی ہے اور اس کی سو ایم جی کی بات کریں تو اس کی ایک اس ٹیپ میں چار ٹیبلیٹ آتی ہیں جس کی ایم آر پی دو سو چوتیس روپے کے قریب ہوتی ہے چلی دوستو آپ جانتے ہیں کہ مینفوس ٹیبلیٹ کام کیسے کرتی ہے مینفوس ٹیبلیٹ پرشوں میں شگر پتن کو دور کرنے کے کام میں لائی جاتی ہے مینفوس ٹیبلیٹ میں سلڈے نفل دیا ہوتا ہے جو پرش کے لنگ میں خون کے دوران کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے جس سے پرشوں کے لنگ میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور ویریے زلدی باہر نہیں نکلتا ہے یہ ہے سیکس کے دوران ہماری ٹائمنگ بڑھانے میں مدد کرتی ہے جس سے آپ اپنی عورت کو آسانی سے سنتوشت کر سکتے ہیں مینفوس ٹیبلیٹ کھا کر آپ اپنی سیکس لائف اچھی طرح سے انجوئ کر سکتے ہیں یہ ہے ٹیبلیٹ صرف پرشوں کے لیے ہوتی ہے اسے مہیلاؤں کو کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے دوستو اب ہم مینفوس ٹیبلیٹ کے نقصان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں مینفوس ٹیبلیٹ کھانے کے بعد آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے آنکھوں میں دھنڈلا دھنڈلا دکھائے دینے لگ سکتا ہے آنکھوں کی روشنی ہلکی سے کم ہو سکتی ہے پیٹ خراب ہو سکتا ہے جیسے گیس بننا یا پیٹ میں درد ہونا ہلکی ایلرژی بھی ہو سکتی ہے ماس ویشیو میں درد بھی ہو سکتا ہے یہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس ٹیبلیٹ کے لیتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال لگنا ہے اگر آپ 18 سال سے کم ہیں تو یہ ٹیبلیٹ آپ کو نہیں لینے چاہیے اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے جن پروشوں کا ہائی بلٹ پریشر یا ہارٹ اٹیک کی سمسیہ ہے ان پروشوں کو بھی اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو ایک تھی پہلی بار اس ٹیبلیٹ کا استعمال کر رہے ہیں ان کو پہلے 50 ایم جی کی ٹیبلیٹ کھانے چاہیے دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس کی خوراک کے بارے میں کہ کتنی ڈوز لینی چاہیے اور یہ ہے کتنی دیر کام کرتی ہے دوستو اس ٹیبلیٹ کو زیادہ تر خالی پیر لینا چاہیے لیکن اگر آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے تو پھر آپ کو اسے کھانا کھا کر ایک گھنٹے بال کھانا چاہیے دوستو اس ٹیبلیٹ کا اثر ایک گھنٹے میں شروع ہو جاتا ہے اور اس کا اثر لگ بھک چار سے پانچ گھنٹے تک رہتا ہے اس لیے جب آپ اپنے پارٹنر کے پاس جائیں تو جانے سے ایک گھنٹے پہلے دودھ یا پانی سے اسے کھا لیں اس کو کھانے کے ایک یا ڈیرھ گھنٹے بعد اپنے پارٹنر کے ساتھ سمبھوک کریں یاد رکھیں سمبھوک کرنے سے پہلے اپنے پارٹنر کے ساتھ فور پلے ضرور کریں جب وہ ہے پوری طرح سے مدھوش ہو جائے تب ہی سیکس کرنا چاہیے فور پلے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو پوری طرح سے جوش میں کر دیں جس سے آپ کا پارٹنر زلدی سنتوش ہو جائے گا دوستو یہ تھی منفوس ٹیبلیٹ کے بارے میں پوری جانکاری اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں اور اگر آپ کو ہم سے کوئی بات معلوم کرنی ہے تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل سہت کا خزانوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں جسے ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے تھینکس فور ووچنگ می ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں